اسلام علیکم فرینڈز میں آپ کا میزمان محمد ولید آپ کی پیش میں ایک اور ویڈیو حاضر لے کر حاضر ہوں تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر وحید میرے ٹیچرز کا اور لیڈز کیاڈمی کا جس نے مجھے ویڈیو پوست کرنے کا موقع دیا تو آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنا ویڈیو گر بنایا تھا اپنی ویب شیٹ جو کریئٹ کی تھی ہم نے اس کے اوپر تیمپرٹ بھی لگا لیا تھا تو آج ہم یہ دیکھیں گے ہم نے اس کا مین مینو کس طرح بنانا ہے مین مینو کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم کس طرح ایڈٹ کرتے ہیں تو وہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو چلیے سیمپل سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے جس کے براوزر کے اوپر آپ نے اپنا ایمیل بنائی ایمیل کے اوپر آپ نے اپنا بلوگر بنایا تھا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے ایمیل میں iso apar کرنے کے بعد یہاں سے میں نے اس کے اوپر بنائی تھا تو میں اس کو اوپن کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے یہاں پر یہاں پر ایمیل آرہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیچے آپ جائیں گے یا پر آپ کو اکشن ملے گا بلوگر کا تو آپ نے بلوگر کے اوپر کلک کرنا ہے بلوگر کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں آج پر دکھاتا چلوں جو ہمارا اس وقت جو مین منو بنا؟ وہ کس طرح کا view blog پہ ہم click کرتے ہیں تو یہ ہمیں دکھا رہا ہے یہ وہ جو چیز یہاں ہمارا home لکھا ہے features لکھا ہے documentation لکھا ہوئے download for template لکھا ہوئے یہ اس کے main menu ہے اس کو ہم کس طرح سے edit کرتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح بناتے ہیں چل چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو آپ نے اپنے simple اپنے blogger کو open کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ملے گا آپ کو option ملے گا layout کا آپ نے layout کرنا ہے یہاں پر آپ نے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور option ملے گا main menu کا یہ بھلا آپ کو main menu کا option ملے گا یہاں پر آپ کو اس pencil جب بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں سے آپ click کر کے جب scroll کر کے طرح سے نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ links ملیں گے آپ نے سب سے پہلے ان کو read کر دینا یہاں سے اور یہاں سے آپ نے save کرنا ہے یہاں سے save کرنے کے بعد اگر ہم پھر سے اپنے blog کا view کرتے ہیں تو آپ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر تمام جو ہم نے email menu لگایا وہ یہاں سے غیب ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں سے وہ سب کو delete کر دیا ہے اس کو ہم کس طرح change کریں گے یہ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ نے آنے کے بعد واپس وہیں پہ اس کو open کرنا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے لکھنا add an item add an item کرنے کے سب سے پہلے آپ نے اپنی site کا name لکھنا ہے جو اپنے main menu لکھنا ہے like ہم سب سے پہلے یہاں پر home رکھتے ہیں home رکھنے کے بعد ہم یہاں پر save کرتے ہیں تو save جب ہم کریں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر ہم refresh کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر home کا menu آ چکا ہے اسی طرح ہم اس کا جب ہم sub site ID بنانا چاہتے ہیں یعنی اس کا underscore ہوتا ہے اس کے نیچے جب کوئی چیز لیکھ کے آنا چاہتے ہیں وہ وہ کس طرح لے کے آئیں گے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کس طرح لے کے آتے ہیں اب واپس آئے یہیں یہاں پر آنا کے بعد آپ دیکھنا لینا جاتے ہیں یہاں پر add item کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس کا نام جو آپ home کے نیچے لے کے آنانا چاہتے ہیں یعنی home کے بعد ہم لے کے آنا چاہتے ہیں main home—main page thatx 4 pagines main page آپ لکھنے کے بعدoret produzی اور اگر آپ نے اس کے نیچے لے کے آنا ہے ہمیں پہلے اس کو سیو کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کہاں گیا بنتا ہے سیو کرنے کے بعد ہم جب یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ اس کو ریفرش کریں گے جو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ مین پیج کا اوپشن بن چکا ہے ہم اس کو اس جگہ پر یعنی ہومپ اوپر رکھنے کے رکھیں تو یہ نیچے یہ مین مینو کا اوپشن آنا چاہیے یہ کس طرح لے کے آنا یہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کلک کریں گے واپس اس کام پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے فرسٹلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ جو مین لکھ ہے اس سے پہلے آپ نے ایک انڈر سلیش کرنی ہے اس طرح کی سلیش انڈر سلیش آپ نے دی دنی ہے جب آپ اس کو یہاں پر سیو کریں گے اور یہاں پر سیو کریں گے اور یہاں پر آکے اگر ہم اس کو ریفرش کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہوم کے ساتھ جو پیج تھا وہ گیب ہو چکا ہے جب ہم ہوم کے اوپر لے کے آتے تو نیچے ہمیں ہوم پیج کا ملتا ہے اس کے ساتھ ہم لنک اس طرح لگاتے ہیں وہ ہم ان سلام مزید آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو لنک کیسے لگاتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو مین مینیو میں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کے پیجز ہوتے ہیں یہاں پر آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں لیکن جو آپ نے لگانے ہی لگانے ہیں وہwiekنے تین لگانے ہیں نمبر اوپنے ھون لگانا ہے نمبر ڈو آپ نے پوریوسی پرائیویس پوریسیز کا لگانا ہے اور نمبر ڈیو لگانا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اس کا مین میمنیو بنانا ہوتا ہے تو یہاں پر آنے کے بعد یہاں مئن مینیو پر آتے ہیں اور یہاں پر کرنے کے بعد یہاں پر ہم بناتے ہیں ہم مین میم fragrant بنا ناغ دینا رضا دینا ایک ب ہم موجود ساب قسمت کریں گے وہیں پر shift slash کرنے ہی نیچے لے کے آنے کے بعد یہاں پر کریں گے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر refresh کرنے کے بعد تو ہمارے home کے نیچے دو بن چکے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ main page کے بھی آگے اور dimensions ہو اور last page آگے main dimension ہو یعنی اس کی اور نیچے series ہو تو وہ آپ کیسے طرح کریں گے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد add an item کریں گے add an item کرنے کے فرض کریں آپ last page کے نیچے last page کا بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر last page کے بعد جو نیچے main page بنانا چاہتے ہیں وہ ہم بنانا چاہتے ہیں فرض کر لیں edit کا لکھ لیتے ہیں editing کا ہم page بناتے ہیں editing کا ہم page بناتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ نے last page کا جو نیچے لے کہنا ہے last page کا اس کے نیچے لے تو یہاں پر ہم double score ڈالیں گے یہاں پر double score ہم لگائیں گے یہ دیکھیں اب یہ ایک score ہے پھر جو اس کو لگائیں گے تو یہ دو ہو جائیں گے یہاں پر save کرنے کے بعد ہم save کرتے ہیں تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پر refresh کرنے کے بعد home page ہے home page کے بعد main page ہے main page last page کا main آگے نکل آیا ہے editing کا اب آپ چاہتے ہیں کہ editing کا بھی آگر کی page آئے تو ہم کس طرح کریں گے ہم اس کو simple edit کے نیچے added item کریں گے edit کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں photo photo کا جب ہم save کریں گے تو وہ ساتھ میں آگے جبکہ ہم جب اس کو triple جب ہم 3 slash لگاتے ہیں تو جہاں ہم save کریں گے اور یہاں پر save کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو last page ہے last page کا main menu بنے گا editing editing کے نیچے آیا ہے بھی photo تو آپ یہاں پر مزید 3 بنا سکتے ہیں آپ main page main page کی نیچے آنے جاتے ہیں اور اس کے بعد editing آسکتے ہیں editing کے بعد آپ مزید نہیں بنا سکتے تو ہم یہ آپ کو سمجھ آگئے کہ آپ نے کس طرح بنانا ہے اسی طرح آپ نے مختلف pages بھی بنانے ہیں تو یہاں پر ہم team score بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ٹوپ تک ہم لے کے ہی چاہ سکتے ہیں اس کو تو یہاں پر میں ایک slash over ختم کر دیتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو editing ہے editing کے ساتھ جو photo کا بھی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ main page main page کے بعد last page editing اور photo اگر آپ جاتے ہیں کہ main page کے بھی لے کے لے کے آنا ہے فرض کر لیجے آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو main page بنایا ہے main page کے نیچے ہمارے photo اور editing کو لے کے آنا ہے تو وہ کس طرح ہم لے کے آئیں گے آپ simple main menu کو click کریں گے editing پہ نیچے آنے کے بعد یہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ up or move on down اگر میں اس کو move کر کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ main page کے نیچے editing آگا ہے جب میں اس کو save کروں گا یہاں پر آنے کے بعد جب دوبارہ refresh کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ home page کے نیچے ہیں اس کے بھی ایڈٹی ہیں اور اس کے نیچے photo ہے تو آپ اس طرح میں یہاں سے اپنے جو slash بناتے ہیں کہ آپ یہاں پر third تک بنا سکتے ہیں آپ اس کی branches بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ نے سب کے اوپر main پہ لے کے آنا ہے تو آپ نے کوئی slash نہیں ڈانی اس کے نیچے آنا چاہتے ہیں تو ایک slash ڈالیں اور اس کے نیچے اپنے dimension بانے ہیں تو ہم two slash ڈالیں گے اگر آپ نے یہ آپ نے sequence یاد رکھنا ہے جب home کے نیچے آپ نے بنانا ہے تو اس کی one جو ہوگی وہ home کے نیچے یہاں پہ ہونے چاہیے یعنی اگر میں نے home کے نیچے main page بنایا تو اس کے one slash ہے اور وہ home کے نیچے بنایا گیا ہے main page کا main نیچے جائے two edit پہ کرنا تو اس کو نیچے لے کے آنا ہے فرض کہلیں یہاں پہ میں add an item کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ main page کے بعد editing آئے اور editing کے ساتھ ایک photo بھی آئے تو ہم یہاں پہ فرض کر لیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایک photo نہیں تو ویڈیو لکھ لیتے ہیں ویڈیوز لکھ لیتے ہیں اور save نہیں کریں گے بھی یہاں پہ آپ نے two slash ڈال لی ہے اور جب save کریں گے تو یہ دیکھیں گے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ ہماری last page کے نیچے بنے گی یہاں پہ دیکھیں refresh کیجئے تو یہاں پہ last page کے نیچے ویڈیوز آ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں ویڈیوز یہاں نہیں آئے بلکہ جو جو main page یہاں پر آئے تو آپ کیا کریں گے اس کے اوپر add پہ کلک کریں گے نیچے آئیں گے اس کو اوپر لے کے جائیں گے پھر سے اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ دیکھیں گے ہمیں home page home page کی نیچے main page ہے main page کی نیچے two بن چکے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو save پہ کلک کریں گے save پہ کلک کرنے کے بعد جب ہم اس کو refresh کریں گے تو یہ اب دیکھیں گے home home کے نیچے دو بن چکے ہیں اور جو last page اس کو اوپر نیچے اس طرح آپ مختلف برانچز اس کی بناتے ہیں ہم یہاں پر تین اپنے pages تو ہم پکے بناتے ہیں یعنی اپنے بنانے ہی بنانے ہوتے ہیں وہ monetization کے لئے ضروری ہوتے ہیں وہ پہلے سب سے number home کا ہوتا ہے second number پر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے private and policies کا اور جو third ہوتا ہے وہ ہوتا ہے content us کا تو ہم انشاءاللہ مزید آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے وہ کس طرح page بنانے ہیں ہم نے اس کو کیسے contact پر لگانے ہیں اور کیسے about us جو بھی ہے آپ نے کس طرح لگانے ہیں اور اس کے pages کس طرح بنانے ہیں تو پھر سے میں ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا Leeds Academy کا جس نے مجھے یہ ویڈیو پوست کرنے کا موقع دیا ہے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم مسجد اس پر ڈیٹیل پر بات کریں گے سب تک کے لئے مجھے ازارت دے گئے اللہ حافظ